ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ ہمارا رابطہ بہار رہے جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے وہی تو کافر ہیں تم نے کافر کس سے سمجھا ہے جو اللہ کی اتاری و شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہیں جو اللہ کی اتاری و شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ناہنجار ہیں فاسق ہیں غدار ہیں باغی ہیں سرکش یہ تین فتویں ہیں مفتی عاظم کے مفتی عاظم کون ہے اللہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اللہ کے لئے یفتیکم یستفتونک اے نبی یہ آپ سے فتوہ مانگ رہے ہیں قلالہ کے بارے میں قل اللہ یفتیکم کہہ دیجئے اللہ فتوہ دیتا ہے لو تو مفتی عاظم کون ہے یہ سارے دنیا کے مفتی مل کر بھی اگر مفتی بن جائے ایک تو کیا اللہ کے برابر ہوں گے اللہ کا فتوہ یہ ہے جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے وہی تو ظالم ہے وہی تو مشرک ہے وہی تو فاسق ہے وہی تو سرکش ہے اور یہ تین فتوے ایک رکو میں آئے ہیں سورہ مائدہ کا رکو نمبر ساتھ تو یہ شہادت جو ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا ٹھیک ہے کہہ دی اشدو اللہ الہ الا اللہ اشدو انہ محمد و رسول اللہ اب تمہیں معلوم نہیں ہے شہادت گاہ میں آگئے ہو اور شہادت سے مراد تمہارے قول سے اللہ اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے تمہارے عمل سے اللہ کی اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے اور الفرادی ہی نہیں استعمائی سطح پر اللہ کے دین کو قائم کر کے گواہی دو دنیا کے سامنے کے دیکھو یہ ہے اللہ کا دین آو کم ایڈ سی ویڈیور اون آئیز دس ایس اسلام ملنی چاہیے